بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مہدنا محمد علیہ و صحبہ و بارک وسلم سٹونرز دیکھیں دی ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 3.2 انٹیگریشن چپٹر نمبر 3 ایکسرس 3.2 کا کوسٹن نمبر 1 کے کچھ پارٹس یہاں پہ آج کروائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بیٹھا تھی ہم لوگوں نے رولز دیکھے تھے جو انٹیگریشن کے رولز ہوتے ہیں ہم ان رولز کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے کوسٹن سول کریں گے انشاء اللہ آپ کو بہت ایزی لگنے یہ کوسٹنز پہلے کوسٹنز جیسے بیٹھا تھی کہ آپ کے پاس انٹیگرل سائن کے ساتھ پریکٹ میں روٹ سکوئر ایکس پلس وان نوبر روٹ سکوئر ایکس انٹو ڈی ایکس نوڈ اوٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک انٹیگرل سائن ہو اور اس کے آگے دو یا دو سے زیادہ فنکشن پلس یا مانس ہو رہے ہوں تو ہم ہر ایک کے ساتھ الگ الگ انٹیگریشن لے سکتے ہیں اب بیٹھا جی دیکھیں یہ کہ ہمارے پاس کیا آے گا اور اگر انڈی ہوڑ ایکس کو آپ لوگ آپ دوسریeler Gyis میں لکھیں تو کیا آتا ہے ہمارے پاس ایکس کی پاور وان نوبر ڈو اگر اس کو وان نوبر ایکس ہے اس کو وان نوبر ایکس کی پاور وان بائی ٹو جب اوپر جائے گا تو کیا آجے گا ایکس کی پاور مائنس ون بائی ٹو اب دیکھیں پاور کے اندر جو فنکشن ہے اس کا لیریویٹی واگے موجود ہے ایکس کا لیریویٹی ون ہے وہ دونوں جگہوں میں موجود ہے تو ہم لوگ اس میں کیا کریں گے جی پاور رول لگا دیں گے پاور میں ایک ایڈ اور ایڈیڈ ویلیو نیچے اچھے پیدا جی اس کے بعد ایک تھرڈ پارٹ ہے ایکسرسائز 3.2 کوسٹن مور ون کا تھرڈ پارٹ ہے باہر ایکس ہے ہمارے پاس اور اندر جی انڈر روٹ ایکس پلس ون اس کو دو طرح سے حل کیا جاتا ہے اس کوسٹن کو ایک تو جیسے یہ کیا ہوا ہے میں نے یہاں پہ جو کیا ہوا ہے ایک تو یہ آپ کو سلوے میں بتا رہا تھا کہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دوسری اوپشن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں ایکس انٹو انڈر روٹ ایکس پلس ون تو دیکھیں میرے جی یہ جو ہمارے پاس ایکس کی پاور ون اندر ملٹیپلے ہو جائے گا ایکس انڈر روٹ ایکس سے بھی ملٹیپلے ہو جائے گا اور ایکس ون سے بھی ملٹیپلے ہو جائے گا اور دونوں کو ہم نے لکھ لیا الگ الگ لکھ لیا اب ایکس انٹو انڈر روٹ ایکس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ایکس ریز تھری بائی ٹو یہ کیسے جی ایکس کی پاور ون ہے اور اگلا ایکس ہمارے پاس کیا ہے ایکس کی پاور ون بائی ٹو اور جب x کی پاور 1 پلاس 1 بائی 2 ہوگا تو 1 پلاس 1 بائی 2 ہو جائے 3 بائی 2 dx پلاس اگری طور میں x پاور dx اب جو پاور کا اندر فنکشن اس کو ڈیریویٹی ہو آگے مجود ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے پاور میں ایک ایڈ ایڈڈ ویلیو نیچے یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاس x کی پاور 5 بائی 2 دیوارڈڈ بائی 5 بائی 2 اور آگے دی پلاس x سکیر بائی 2 یہ آپ لوگ نا کونسٹنٹ اس کا end all step میں دیکھ لیے گا اس سے پہلے نہ لکھئے گا تو اب جی بیٹا یہ 5 بائی 2 ہے جو نیچے اس کو اوپر لکھیں گا تو یہ 2 بائی 5 بن جے گا تو کیک ہے بچوں جی یہ ہمارے پاس ساتھ میں 1 بائی 2 x کیرا جے گا اسے اگلا کوسٹن ہے جی فورتھ پارٹ ہے کوسٹن نمبر 1 کا کچھ کوسٹن بیٹا جی یہ بھی کیے ہوئے ہیں باقی بھی انشاءاللہ اس سے سوال ہو جاتے ہوتے ہیں تو دیکھیں دی یہ کوسٹن ہے 2 x plus 3 hold power 1 by 2 پاور کے اندر جو فنکشنل اس کا ڈیریویٹیو آگے موجود نہیں ہے اس کا ڈیریویٹیو ہے 2 تو وہ کمی کس کی ہے کونسٹن کی ہم پوری کر سکتے ہیں ہم نے جو سمپلی افکیشن کے رولز میں پہلا رول تھا یہ تھا کہ ہم نے اس میں کونسٹن کی کمی ہو تو اس کونسٹن سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرنے ہیں ہم نے بھئی اس سے 2 اور 1 by 2 سے ملٹ لے کر لیا آپ دیکھیں جی پاور کے اندر جو فنکشنل اس کا ڈیریویٹیو آگے موجود ہے ہم لوگ پاور میں ایک ایڈ بھی کریں گے اور ایڈ بھی ویالی نیچے بھی آجے گی اس پہلے بڑا جی سی مارے پاس وہ نیچے آجے گا ایک دفعہ دیکھنا آپ دیں آنسر میں باقی ہر جگہ پہ سی ساتھ بیشک نہ لکھیں آپ لو باقی رجی مارے پاس 1 by 2 2 x plus 3 کی پاور 3 by 2 2 x plus 3 کی پاور 3 by 2 2 سے 2 کینسل ہو گیا 1 over root x کی whole power 2 اس کے اوپر نہ تو پاور رول لگتا ہے نہ ہی لوگ رول لگتا ہے اور نہ ہی simplification constant پورا ہوتا ہے تو simplification کا first rule لگتا ہے تو بیٹا پھر ہم لوگ اسے کیا کریں گے ہم لوگ پاور ایکسپینڈ کریں گے پاور ایکسپینڈ کا فارمولہ کیا ہے جی a square plus b square minus 2ab تھوڑا سا ڈرٹ کیا ہوا ہے a square مطلب square root x کا square square سے square root کنسل ہو دیکھا باقی x plus 1 over root x کا square that means 1 over x آجے گا square root کٹ جیگا minus 2 times a into b under root x into 1 over root x cancel ہو جیں گے تو باقی وڈا ہمارے پاس بچے گا minus 2 bracket بند کر لی dx اب میں نے وہی بتایا کہ اگر ایک integral sign ہو اور اس کے آگے کیا ہوں function plus minus ہو رہے ہیں تو ہم سارے function کے ساتھ الگ الگ integral sign لکھ سکتے ہیں ہر ایک integration لگ لگ اب x dx plus integral sign 1 over x dx minus 2 into 1 dx آپ کو پتا ہے x کیا ہمارے پاس اس کی کیا ہوں گی integration power اس کی 1 ہے تو power کے اندر فنسن کا derivative واقعی موجود ہے power میں ایک add added value نیچے x divided by 2 plus یہاں پہ دیکھیں x کی power whole power minus 1 بندی ہے یا denominator پہ power 1 ہے اس کا derivative موجود ہے یہاں پہ log of function that means log of x minus 2 اور 1 کی integration x ہوگی plus آپ نے c دیتے ہیں 3x plus 2 whole divided by under root x into dx ہم لوگ کیا کریں گے 3x سے نیچے under root x لگ کر دیں گے divide لگ لگ کر دیں گے plus 2 over under root x لگ لکھ دیں گے جیسے a plus b over c تم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں a over c plus b over c تو بڑا یہاں سے 3 into x over under root x x3 power 1 ہے نیچے x کی power 1 by 2 ہے جب یہ نیچے والی power 1 by 2 اوپر جائے گی تو minus 1 by 2 ہو جائے گی تو اب 3 کی power کیا ہو جائے گی بیٹا ہمارے پاس x کی power 1 minus 1 by 2 تو وہ بنتی ہے 3x کی power 1 by 2 تو plus آگے دیکھیں 2 2 کو بھی شک باہر رکھ لیں تو x کی power نیچے 1 by 2 ہے اوپر جا کے minus 1 by 2 ہو جائے گی اب بیٹا یہ coefficients جو ہم کو باہر لکھ لیا تو باقی power رون لگ جائے گا power میں ایک add value نیچے دونوں جگہوں پہ یہ ہی ہوگا بیٹا ہمارے پاس تو اب دیکھیں ہمارے پاس اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس x ڈی پاور 3 by 2 divided by 3 by 2 plus 2 x ڈی پاور 1 by 2 divided by 1 by 2 2 2 x ڈی صرف end step میں دکھ لیا کریں اب بیٹا جی اس کے بعد اعلی question 1 minus root x whole power divided by root x یہ دو طرح سے question ہو سکتا ہے ایک جیسے کیا ہوا ہے 1 minus root x whole power 2 اور اس کو expand کر دیا ہے اور نیچے اس سے divide کر دیا ہے جو آپ کو سامنے 1 minus root x اگر اس کا derivative دیکھیں تو 1 derivative 0 minus 1 root x derivative بلا کیا ہوگا power پہلے power میں سے ایک کم into اندر ور function derivative تو وہ بنے گا جی ہمارے پاس minus 1 by 2 under root x اس طرح derivative بنے گا تو آپ بیٹی minus 1 by 2 سے من لے و divide power میں ایک add value الگ لکھ سکتے ہیں اگر اس طرح سے نہیں کرنا تو آپ نے جیسے یہاں پہ کیا ہو ہے آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں دونوں طرح سے question ہو سکتے ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو بیٹا جی یہاں تک تمہارا question number 1 ہو گیا ہے complete بیٹا جی اب ہم لوگ start کرتی ہیں question number 2 question number 2 دیکھیں جی اگر پاس third part ہے دیکھیں 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 root square x plus a plus root square x آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر اس طرح کوئی آجے گا تو آپ rationalize کریں گی ریشنلize کیسے کریں گے جو ہمارے پاس کیا آجے گا جی اوپر آجے گا a plus x under root x whole divided by x plus a whole square minus x whole square root square 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 x plus a minus x x x x cancel ھوپر بیٹا جی ہمارے بیٹا x plus a square root a plus x square root minus under root x whole divided by a a constant to use one number a آجے گا باقی ہم لوگ دونوں کے ساتھ alag integral لے لیں گی اب دیکھیں جی جو square root power one by two power kandra function derivative is zero and x derivative is one to be to be to to power add added value niche two j go up a how one plus a common or three to come one to go to the next part is one minus x square over one plus x square long division to get long division to what is x square plus one باہر آجے گا اور مائنس x2 پلس 1 اندر آجے گا اسے جیٹ ویڈ کیا تو مائنس 1 سے کرنا پڑے گا تاکہ یہ مائنس x2 ہو جیگا مائنس x2 مائنس x2 ہو جیگا اور یہ آپ کے پاس final answer آتا ہے جی اس کا مائنس 1 پلس 2 اوبر x2 پلس 1 مائنس 1 کی انٹریشن لگ پلس 2 انٹو 1 اوبر 1 پلس x2 کی انٹریشن لگ مائنس واہر آجے گا 1 کی انٹریشن ہوگی x پلس 2 ایسے ہی اب بیٹا جی 1 نوبر 1 پلس x2 کے اوپر آپ رول نمبر 6 لگائیں گے that is 10 inverse rule which is equal to 1 نوبر a a یہاں پہ 1 ہے 1 کا سکیر 1 یہ تیز تھی اس کا سکیر نہیں لکھا 1 نوبر 1 10 inverse x اوبر 1 تو بیٹا جی یہ مارے پاس اس کا second part تھا اب جس کا fourth part دیکھیں question number 2 کا fourth part وہ کیا ہے مارے پاس a minus 2x whole power 3 by 2 ہم لوگ کیا کریں گے دیکھیں power کندرہ فنکشن اس کا derivative کیا بنتا ہے minus 2 بنتا ہے اس کا مدر derivative کو مجود ہے کمی صرف کس کی ہے constant کی constant minus 2 کی کمی ہے تو ہم لوگ minus 2 سے multiply بھی کریں گے اور minus 2 سے ڈیوائی بھی کر میں ایڈ کیا 1 تو ہا جے گا 5 by 2 priority value نیچے بھی آجے گی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ c یعنی constant صرف a کی بار end پہ لکھ لیجی گا بیٹا جی اگلا question آپ کے پاس a x plus b whole divided by a x square plus 2 b x plus c اگر دیکھا جائے تو دیکھا جائے تو اس کی whole power minus 1 بنتی ہے اگر اب چیک کریں گا اگر اس کا derivative پر موجود ہے تو آپ لوگ رو لگا دیں گے اب اس کا derivative check کرتے ہیں a x k plus 2 b x plus c کا derivative کیا ہوتا ہے a x k derivative ہوتا 2 a x کیسے power پہلے اور power میں سے ایک کام تو یہ بنے گا مارے پاس 2 a x 2 x تو اس پہ پیٹا جی plus 2 b x 2 b بنے گا اوپر مارے پاس a x plus b ہے لیکن 2 کی کمی ہے تو ہم دیکھیں گے 2 سے multiply اور 2 سے divide کریں کریں گے تو ہمارے پاس اوپر آجے گا 2 a x plus 2 b nیچھے x plus 2 b x plus c ہے اب دیکھیں نیچے function کو اوپر derivative مجود ہے نیچے function کی all power ہے بھی minus one اگر آپ اس کو loader v میں دیکھیں تو لوگ رو لگ جگا log of function that means log of a x plus 2 b x plus c plus some constant کچھ لوگ اسے بھی کرتے ہیں جس کو put کر کے اس سے بھی کر سے کوئی issue نہیں ہے اس سے next question is 14 part 10 square x کال ہم نے ایک rule پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی function trigonometric function کی whole power آجے کوئی formula لگا ہوگی کوئی formula لگا ہوگی تو 10 square x کی لئے فارbula لگا تھا sequence square x minus 1 ہوتا ہے sequence square x minus 1 دونوں کی integration لگ 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 آپ کو پتا sequence square x integration 10 x minus 1 x x ھوٹی ہے ٹھیک پی اس کے بعد ہمارا next question number 12 that is cos 3 x sin 2 x دیکھیں جی cos angle 3 x sin 2 x different angle آگئے ہیں ڈیفرن angle میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کے پاس ڈیفرن angle ہوں تو آپ لوگ کون سا فارملا لگ اتے ہیں جی آپ لوگ product to sum or different فارملا لگ اتے ہوتے ہیں جو trigonometric کا فارملا ہے پڑھ کے آئیتے میں نے یہ لکھوا ہے بھی تھا پیچھتے lecture میں جو rules و election میں لکھو آئیتا اس پر فارملا یہ تھا کہ two cos alpha sin vita ہو تو آپ فارملا لگا سکتے ہیں پہلے تو two cos alpha sin vita بنانا رہا ہے two کی کمی ہے two سے multiply اور divide کر دیں گے تا کہ مارے پاس two cos alpha sin vita بن جائے اب one by two باہر آگیا اندر ہے two cos alpha sin vita two cos alpha sin vita کا فارملا ہوتا ہے sin alpha plus vita minus sin alpha minus vita تو آپ نے یہاں یہی فاضلہ لگا دیا sin alpha plus vita minus sin alpha plus vita یہاں پہ alpha ہمارے پاس 3x ہے اور vita 2x ہے 3x plus 2x 5x minus sin 3x minus 2x 1x اگلے step میں دیکھیں آپ کے پاس sin 5x sin کا derivative ہوتا ہے آپ کے پاس ہی integration سوری ہوتا ہے minus cos لیکن میں نے کہا تھا کہ angle derivative ہونا بہت ضروری ہے sin 5x میں angle 5x ہے تو 5x derivative کیا ہوتا ہے 5 وہ تو موجود نہیں ہے بھئی کمی کس کی ہے constant کی ہے تو آپ لوگ 5 سے multiply بھی کروگے اور 5 سے divide بھی کروگے یہ جو cross لکھا ہے اس cross کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ تو آپ لوگ کیا لکھوگے جی آپ اس میں 5 سن div بھئی بھئی اب نیچے دیکھیں دی یہ 1 by 2 جب 1 by 5 سن ہوگا اور sin 5x کی integration cos 5x ہوتی ہے آپ لوگوں میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی ہم نے خود ہی تو بنایا تھا کس لیے angle کا derivative ہوگا تو آپ sin 5x کو cos 5x لکھیں گی ٹھیک بچھو plus 1 by 2 cos x plus some constant اب اس کے بعد پڑا جی اگلا question ہے 9th part that is sin square x dx اس کو اب کیسے لکھیں گی میں نے جیسے کہ بتایا تھا پیچھے بھی پیچھے کوئی ٹرینومیتری فنکشن نہیں کوئی پاور ہوگی تو آپ کوئی فارمولا لگائیں گی اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ 10 square x ہے تو اس کے جگہ پر لگائیں گے sequence square x minus 1 جبکہ آپ code square x square x 1 sin square x and code square x half angle formula شاید میں نے وہاں پر heading دیا دی تھی جو رونز دکھے تھے اس کو جگہ پر double angle لکھ لیکن i think سو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ فارمولا double angle نہیں تھا بلکہ half angle فارمولا ہے تو وہ half angle square use کریں گے تو sin square x 1 minus cos 2 x divided by 2 جہاں سے آپ دونوں کو لگ لگ کر دیں 1 by 2 start 1 into dx minus integral sin کے ساتھ cos 2 x into dx 1 لگ x ہو جائے گی اب جی بات یہ ہے cos 2 x کے آگے ہم نے angle وہ پورا کرنا ہے angle derivative کیا ہوتا ہے 2 تو 2 سے multiply کریں گے divide کریں گے یہ step یہ پہ نہیں کیا ہوا آپ لوگ خود کر سکتے step کرنا ہوگا 1 دیوائیڈ بھی کیا اور multiply بھی کیا ہے cos 2 x کے آگے 2 پڑھا ہوگا cos کنت رشن آتی ہے sin 2 x مجھے divide کا 2 نیچے آگیا ہے فارملے میں use ہو گیا ہے 1 x minus 1 x 2 sin 2 x 1 x minus 1 x sin 2 x exercise 3 point 2 کے جتنے بھی questions دیں میں کروانے تیس میں سارے ختم ہو چکے ہو ہے میرا جی اس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایکسرسائز 3 point 3 کریں سٹار اوکی بچو اللہ حافظ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں کہ each and every question میٹ کا second year کا 9 10 اور انشاءاللہ بی ایس سی کے آپ کو سارے الیکس یہاں پہ ملیں انشاءاللہ بچو اللہ حافظ